اگلی چار کنزیکٹیف آیات قرآن حکیم میں ایک اور اہم ترین مقام ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس اکتیس بتیس اور تیتیس ان میں اللہ تعالی نے چند فیزیکل فینامینا آف نیچر قانون قدرت کے ذریعے جسے شاہ ولی اللہ دیلوی نے الفاظ القبیر میں لکھا ہے اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنی طرف مائل فرمایا ہے فیزیکل فینامینا آف نیچر قانون قدرت بہت بڑے سائنٹیفک فیکٹس اور خصوصاً اس میں جو آیت نمبر تیس ہے یہ سمجھ لیں آپ کے بیسویں صدی میں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں جو چیز اسٹیبلش ہوئی ہے دو بڑے فیکٹس ان کے بارے میں کلیر کٹ حکم ہے اور اللہ تعالی نے یہ بہت بڑا ٹرط آٹھ سے چودہ سو سال پہلے ریویل فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء آیت نمبر تیس اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ایک یونٹ یہ تھے اکٹھے تھے زمین و آسمان کانتا رتقا آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے ففتقناہما تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا یہ پہلا فیکٹ ہے بہت بڑا سینٹیفیٹ فیکٹ کاؤسمالوجی کی فیلڈ کا یا اسٹرونومی کی فیلڈ کا آپ کہنے اور دوسرا فیکٹ اسی آیت میں وَجْعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا اَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیا اب بھی ایمان نہیں لاؤگے اچھا یہ خطاب تو ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو اس وقت کے کافروں کو تھا لیکن وہ تو اس فیکٹ تک ابھی پہنچے نہیں تھے چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہدایت والی کتاب ہے لہٰذا اس کے اندر جو سینٹیفک فیکٹس ہیں وہ قیامت تک اس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے اور انہی فیکٹس میں سے یہ دو بڑے فیکٹ ہیں جو کہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس کے اندر آئے اسی کونٹیکسٹ میں میں نے پورا لیکچر بھی رگارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر ساٹھ کے انوان سے اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روچنی میں تقریباً سوا گھنٹے کی گفتگو ہے یکم مارچ دو ہزار نو کو رگارڈنگ ہوئی تھی آپ سمجھ لیں تقریباً آج سے سات سال پہلے الحمدللہ وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی رکھی ہوئی ہے اب ویسے بھی یوٹیوب پر آپ جا کے لکھ دیں اللہ کون ہے یا ہویز اللہ وساط انجینئر محمد علی مرزا تو وہ دریکٹ پھر بھی جائے گا مسئلہ نمبر ساٹھ اس میں بھی میں نے اس آیت کو اڈریس کیا تھا کہ دو فیکٹس اس کے اندر جو آئے ہیں سورة الانبیاء کی آیت نمبر تیس میں کیا کافروں نے یہ بات نہ دیکھی کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں بلکل گندے ہوئے تھے ایک یونٹ ماس تھے تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جھدا کر دیا اسی کو سائنٹسٹ کہتے ہیں بگ بینگ یعنی بہت بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی پہلے تو میں ذرا تھوڑی عقیدے کی بات کر دوں وہ اکثر قرآن میں جب بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس سے جو ہمارے بریلوی مکہ فکر کے علماء ہیں وہ فوراں حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اب یہ واقعہ جو ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کہ تھا تو کہتے ہیں دیکھیں حاضر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا لہٰذا وہ حاضر و ناظر تھے اے تھے سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے اب علم جرالدین کفر کا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و عثمان ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو پھاڑ کے جدا کیا سارے کافر حاضر و ناظر ہو گئے تو یہ جھوٹے اور من گھڑت کفری عقائد جو لوگ گھڑتے ہیں اور قرآن کے موہ میں اپنا لکمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک اور ٹوٹیلٹی میں پڑھے تو قرآن پاک کے اندر ہی ان کے ان عقیدوں کا رد موجود ہے ویسے میں نے الگ سے بھی مسئلہ حاضر و ناظر پہ جتنے انہوں نے یہ دھوکے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں مسئلہ نمبر سیون کے نام سے اہلسنت پاک ڈاٹ کام پہ میری ڈیٹیل گفتگو رکارڈڈ موجود ہے مسئلہ حاضر و ناظر کے اوپر اور یہ وہ مسئلہ ہیں جس کو یہ جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے سپیکرز ہیں یہ ہاتھ ڈال ہی نہیں سکتے اگر آپ کہیں کہ مسئلہ حاضر و ناظر پہ ڈاکٹر زاکر نائی کچھ بول لیں یا نمان علی خان کو ہی بول لیں یا اور کوئی بڑا جو سکولر بول لیں ان لوگ کی کمپیٹنسی نہیں کہ بول سکے کیونکہ اس کیلئے تو اس پوری گندگی سے نکل کے اوپر آنا پڑے گا ساری چیزوں کو سرچ کرنا پڑے گا جب آپ ایک خاص سکول آف تھوڑ میں آنکھ کھولیں گے جہاں آپ نے اس گندگی کو بھی فیل ہی نہیں کیا کبھی سمیل ہی نہیں کیا اور ان چیزوں کو بھی افزر بھی نہیں کیا کبھی بھی آپ ان باتوں سے واقف ہوئی نہیں سکتے کہ اس امت کے اندر کس لیول کی گمراہی ہیں اور مجھے بھی اکثر لوگ بشورہ دے رہے ہوتے ہیں جناب آپ چپ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو نماز روزے کا وضو گسل کا طریقہ بتایا کریں وہ تو ہم نے الحمدللہ پہلے ہی اتنے لیول پہ بتایا ہے کہ اس لیول پہ بھی کسی نے نہیں بتایا ہوا وہ بھی بتا دیا ہوا ہے لیکن بھائی جو مسئلے ہم حل کر رہے ہیں یہ مسئلے کسی مولوی کی کسی سکولر کی کسی ڈاکٹر کی انجینی کی کمپیٹنسی نہیں ہے اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اٹھائے کہ وہ ان مسئلوں کو رضال کرے اور دنیا کے مسلمانوں کی اکثریت کے مسئلے یہ ہیں لوگوں کی اکثریت کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وضو کرتے وقت جناب کتنی دفعہ کلی کرنی ہے اور کیڑی بھی سواک استعمال کرنی ہے یہ مسئلہ نہیں ہے ساٹھ کروڑ کے قریب مسلمان اردو سپیکنگ جو سمجھ لیں اس وقت تقریبا فورٹی پرسنٹ ہے مسلمانوں کا ان کے تو مسئلے یہی ہیں علم غیب حاضر و ناظر آیات النبی یزید اور یزیدی ایشوز یہ سارے کے سارے مسئلے ہیں ان لوگوں کے ان کو آپ جناب جو ہے وہ آیات پڑھ کے تو اور احادیث پڑھ کے آپ یہ بتائیں گے کہ جناب ستنجا کرتے وقت اتنے ڈھیلے لینے چاہیے اور پانی استعمال کرنا چاہیے میرے بھائی ان کو پتا ہے یہ بات ہے یہ مسئلے ان کے نہیں ہیں یہ مسئلے سیکھی جاتے ہیں وقت کے ساتھ اصل ایشو وہ عقائد جنہوں نے دیمک کتنا سب کانٹیننٹ کو انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کو چارٹ لیا ہے اصل ایشو تو یہ ہے ہاں اگر میں بھی امریکہ میں ویٹھا ہوا ہوں یا انگلینڈ میں ویٹھا ہوں اور وہاں دعوت اور تبلیغ کر رہا ہوں وہاں کے مسئلے یہ نہیں ہوگے پھر میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں گا میٹھی میٹھی باتیں لیکن اب جب اس گندے کلچر میں اتنی بڑی ازمائش میں تو پھر یہاں پہ بھی اس لیول کی پھر جو ہے نا وہ دعوت کی ضرورت ہے کہ اس پورے سسٹم کو للکارہ جائے اور ان کے خلاف کھڑے ہو کر انٹیلیکچول لیول پہ جا کے ان میں جو خرابی ہیں ان کو ایڈریس کیا لیں آپ آپ دیکھیں کہ اس میں کلیر کٹ یہ بات آئی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بے شک آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا کر دیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا سورة الانبیاء آیت نمبر تیس اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے سینٹیفک فیکٹس قانون قدرت بتا دیئے اور بتائے تو اس وقت کے کافروں کو تھے لیکن اس وقت کے کافر تو ابھی تک اس لیول پہ پہنچے نہیں تھے ان کی تحقیق یہاں تک ہے نہیں تھے لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بات یاد رکھیں چونکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے لہٰذا اس کے اندر جو فیکٹس مجود ہیں یہ قیامت تک ایکسپلور ہوتے رہیں گے تب ہی تو آج کے دور کے انسان کے لیے اس کے دل میں قرآن کی اہمیت اجاگر ہوگی نا ورنہ آج کے دور کے شخص کو کس طرح انٹرسٹ ہو سکتا ہے جب آج کے دور کی بات نہیں ہو رہی ہوگی تو یہ آج کے دور کی بات ہے بیسمی صدی کے اندر یہ چیزیں آ کر ڈسکور ہوئی ہیں سینٹیفک فیکٹس کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں لوگوں پر ظاہر کی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فسلت کہتے ہیں اس کی آخری آیت کے اندر یہ اشارت فرما دیا تھا پہلے سنوریہ و آیاتینا فی الافاق و فی انفسیہم انکریخ ہم ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھول جائے گی کہ یہ الحق ہے پرپس فل کتاب ہے پاپ مقصد اور سچی کتاب ہے تو یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانا شروع کر دی بیسمی صدی کی اجادات کے بعد ڈسکوریز کے بعد اس طرح کی کئی ایک نشانیاں جو ہیں لوگوں کے سامنے آئیں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک حق بات کو اس حوالے سے پہنچایا اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے پیشن کے ساتھ پورے کانفیڈنس کے ساتھ صرف مسلمان ہیں جو اپنے ریلیجن کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ آئیں ہماری اس کتاب کو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد موجزہ ہے کیامت تک کے لیے اس کتاب کو آپ آج کے دور کے علم پر بھی پیش کریں سینٹیفک فیلڈ کے علم کے اوپر جو کہ اس وقت اپیکس کو پہنچ چکا ہے ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی انشاءاللہ جو کہ اسٹیبلش سائنس کے خلاف ہو ایک ہے ہائپوتیسیز اور تھیوریز ان کی نہیں بات کر رہا ہے جو واقعی فیٹس اسٹیبلش ہو چکے میں اس کے خلاف نہیں ملے گی الحمدللہ اس وقت یہ بات ہوئی کہ بیشک زمین و آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پاندی سے پیدا فرمائے اب یہ پوری میں نے ڈیٹیل تو ایسے مسئلہ نمبر ساٹھ کے اندر بتائی بھی ہے اس حوالے سے میرے اور لیکچس بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں اور خصوصاً اس میں جو میرے کرٹیکل ترین جو ٹاپک ہے وہ دور حاضر میں جو لیڈنگ ایتیسٹ ہیں ایتیسٹ پروفیسر ریچڈ ڈاکنز جس کو میں ڈاکنز کہتا ہوں ڈاکی کی وجہ سے اس کی کتاب ہے دا گارڈ ڈلوئین یعنی خدا کا نظریہ جو ہے یہ ایک ڈلوئین ہے ایک فریب دیا گیا نظریہ جسے کہتے ہیں اب آجداد سے ایک فریب در فریب چلتا آرہا ہے ایک ویہمس آئے تو اس کتاب کے خلاف میں نے الحمدللہ پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریئیٹڈ گارڈ اور جدیز شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدیز شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور اس کے بعد ابھی ہی حال ہی میں مسئلہ نمبر ایٹی تھری سی بھی ریکارڈ ہوا ہے قیدی آزم یونیورسٹی میں جو لیکچر ہوا تھا ایکزسٹنس آف گارڈ کے نام سے اس میں میں نے کافی ساری چیزیں بتائی ہیں بل یہاں پر میں تھوڑا سا اس آیت کے حوالے سے بتا دوں کہ بھائیو بیسویں صدی کے آغاز تک لوگوں کا یہی نظریہ تھا کہ یہ کائنات بھی ہمیشہ سے ایکزسٹ کرتی ہے کیونکہ اگر کائنات کی ابتدا کو مان لیا جائے کہ یہ کائنات کہیں سے پیدا ہوئی ہے تو پھر کریئیٹر کو بھی ماننا پڑی اس لئے ڈینائل آف گارڈ جو آ کر سترمی اور اٹھارمی صدی اس وی کے اندر شروع ہوا وہ اپنے ایپیکس کو اس حوالے سے پہنچا کہ لوگوں نے یہ اسٹیبلش کر لیا کہ کائنات ہمیشہ سے ایکزسٹ کر رہی ہے اب جب کائنات ہمیشہ سے ایکزسٹ کر رہی ہے تو کسی گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ انیس سن انتیس کے اندر آ کر امریکن ایک کاسمولوجس تھا جس کا نام تھا ایڈون حبر اسی کے نام پر ہبل ٹیلیسکوپ بھی امریکہ نے سپیس کے اندر چھوڑی ہوئی ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے انیس سن انتیس کے اندر انہوں نے اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے دوربین کے ساتھ یہ چیز ابزرب کی کہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں جتنے بھی جو ہیں وہ کائنات کے اندر سیارے ہیں یا ستارے ہیں یا گلیکسیز ہیں یہ سب کے سب ایک دوسرے سے دور کی طرف ٹریول کر رہی ہیں اور انہوں نے سپیکٹرم ڈرا کیا تو وہ ریڈ کی طرف شفٹ ہو رہا تھا اور جب کسی موونگ آبجیکٹ کا سپیکٹرم گریجولی ریڈ کلر کی طرف شفٹ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز دور جا رہی ہے تو انہوں نے کہا اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں تو کوئی ایک پوائنٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوئی تھیں اور وہ ٹائم جب کیا گیا تقریباً پندرہ عرب سال بنتا ہے کہ پندرہ عرب سال پہلے ایسا وقت تھا کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہے وہ ایک خاص پوائنٹ سے سٹارٹ ہوئیں اور وہ پوائنٹ ایسا تھا جس کا والیوم تو زیرو تھا لیکن دینسٹری انفینٹ تھی اب اس طرح کی چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی کہ جس کا والیوم زیرو ہو اور دینسٹری انفینٹ ہو سوائے اس کے کہ وہ ہے ہی نہیں تھی کرییشن ایکس نہ ہیلو ہوئی ہے عدم محض سے وجود بکشا گیا ہے چیزوں کو ایک دھماکے کے ساتھ یہ چیزیں الگ ہوئیں اور یہ دور جاتی جا رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پوری کائنات پھیل رہی ہے یہ پھیلنا اسی کو ریورس کیا تو وہ ایک پوائنٹ آ گیا حالانکہ یہ ماتھمیٹیکلی یہ چیز آئنسٹائن نے پہلے ہی پروف کر دی تھی آئنسٹائن نے بھی یہ بات کی تھی ایکسپینڈنگ یونیورس یہ کائنات پھیل رہی ہے اور الحمدللہ سیم اسی قسم کے الفاظ قرآن حکیم میں بھی موجود ہیں سورہ اذاریات کے اندر پارہ نمبر ستائیس میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدِمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ہم ہی اس کو وسط دے رہے ہیں یہ وہی ایکسپینڈنگ یونیورس اِنَّا لَمُوسِعُونَ اس کو ہم پھیلا رہے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن کاش یہ مسلمان نے کیا ہوتا تو ہم آیت فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس آف قرآن اب بدقسمت ہی ہماری یہ ہے کہ جب وہ ڈسکوریز کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں آجی جنابے پہلے ہی مجود سی تو کہتے ہیں پہلے ہی مجود سی تو تسید اپنے کول ہی رکھے آجی سانو دے نہیں دسیا کسی نے خیر اس کا ایک پوزیٹیو ایفیکٹ بھی ہے کہ ان کی تحقیقات کا اسلام کو یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ نیوٹرل لوگ جب تحقیق کرتے ہیں اور یہاں تک موچتے ہیں اور یہ چیز ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے اگر مسلمان کرے گا تو کسی کو ویم ہو سکتا ہے اس حوالے سے یہ ایک الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے سائنس کی فیلڈ کے آغاز میں بڑے بڑے کارنامے مسلمانوں نے ہی سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر کیے ہوئے ہیں بہت بڑی بڑے کارنامے یہ پوری آپ کی کمپیوٹر کی فیلڈ جس کے اوپر جس الجبرے کے اوپر کھڑی ہے یہ الجبرہ مسلمانوں نے مریا تھا یہ سب کسب معاملات جتنے بھی اس وقت چل رہے ہیں الیکٹرونیز کی فیلڈ میں اس کی بنیاد جو ہے الجبرہ ہے تو میں اسی لیے ایک جملہ بھی بولا کرتا ہوں کہ سائنس is a common religion of all the human beings on the face of earth سائنس جو ہے یہ ایک مشترکہ مذہب ہے تمام انسانوں کا جو اس روح عرض کے اوپر آباد ہے مذہب کہہ رہا ہوں ہے دین نہیں کہہ رہا کوئی مولی فتوانہ لادے میں رہے تھے دین جو ہے دین صرف اسلام ہے مذہب آپ کہہ لیں سکول آف تھارڈ کو آپ عربی میں یا اردو کے اندر ہم مذہب کہہ دیتے ہیں یعنی یہ سائنس جو ہے یہ common مذہب ہے یہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے یہ کسی گورے کا ٹھیکہ ہے یا کسی کرسچن کا ٹھیکہ ہے کسی مسلمان کا ابتدا میں مسلمانوں نے ترقی کی اس کے بعد کرسچن اب نیوٹن جو تھا انہوں نے بھی کام کیا ہے اور وہ آن کرتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں یہ منکرین خدا جو ہیں وہ کر رہے ہیں نہیں بھئی کیپلر کون تھا جس نے یہ سب جو ہے کاسمالوجی کی فیلڈ کے اندر اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے اور ان سارے سیاروں کی اس نے فریکنسیز تر دریافت کی ہیں زمین پر بیٹھ کے mathematical calculation کے ذریعے گارڈ میں بلیف کرنے والے اکثریت ان سائنٹسٹ میں گارڈ میں ماننے والے مسلمان بھی ہیں کرسچنز بھی ہیں اور لوگ بھی مجود ہیں تو یہ سائنس جو ہے یہ common religion ہے common school of thought ہے تمام انسانوں کا جو established سائنس اور یہ پھر جب ان غیر مسلموں کی طرف سے اس طرح کی تحقیقات آتی ہیں پھر ان میں سے بعض لوگ اسلام بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس میں top of the list مثال جو ہے وہ ڈاکٹر موریس بکائل کی ہے آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر ان کی ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ویسے گوگل میں جا کے لکھیں انسان چوہتر کے اندر جب مصر سے فیرون کی ممی بھیجی گئی تحقیق کرنے کے لیے کہ اس کے پر آپ تحقیق کریں یہ کتنی پرانی ہے اور اس کی جو ممی ہے اس شخص کی ڈیتھ کیسے ہوئی ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ڈوبنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور اتنا پرانا پیرڈ بنتا ہے جو کہ سورہ یونس میں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فیرون آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھیں گے لوگوں کے عبرت کے لیے اب وہ مورس بکائل نے جب یہ بات بتائی تو اس کو مسلمانوں نے سکولرز نے بتایا کہ یہ تو بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ہم قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو سلامت رکھیں گے وہ کہتا ہے ہوئی نہیں سکتا impossible ہے یہ کیسے کوئی پریڈکشن کر سکتا ہے اتنی بڑی پریڈکشن پھر اس نے کئی مسلمان ملکوں کا سبر کیا لوگوں سے یہ کدورن کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن میں یہ چیز لکھی ہے اور پھر الحمدللہ اس نے تحقیق کی انیس سن چوہتر میں اس کی تحقیق شروع ہوئی انیس سن چھہتر میں اس کی وہ کتاب سامنے آگئی The Bible The Quran And Science Bible Quran And Science اور اس نے اس کتاب میں ایک چیز ڈیکلیئر کی کہ جو سائنٹیفک فیٹس بیسمی صدی کے اندر دریافت ہوئے ہیں چاہے وہ الیکٹرونک مائکروسکوپ کے ذریعے ایمبریولوجی کی فیلڈ میں ہوئے ہوں ماں کے پیڑ میں بچہ کیسے بنتا ہے یا کاسمولوجی کی یا اسٹرونومی کی فیلڈ کے اندر ہوں ان تمام چیزوں میں صرف قرآن اس روئے ارز پہ وہ واحد کتاب اور آنلی کتاب ہے The Only Book On The Face Of Earth جس میں کوئی سائنٹیفک فارٹ موجود نہیں ہے الحمدللہ اور اس بندہ نے پھر اسلام بھی قبول کر لیا الحمدللہ اور اس نے کہا تورات اور انجیل کے اندر اس طرح کی خرابیاں موجود ہیں اور وہ اس لیے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تبدیل ہو چکی ہیں یہ کتاب تبدیل نہیں ہوئی اور الحمدللہ اس کا ویڈیو لیکچر بھی تقریباً سوا گھنٹے کا یوٹیوب کے اوپر مورس بکائل کا پڑا ہوا ہے اس نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ایک سمجھیں کہ ایک پورا ٹرنڈ سیٹ کرنے والا وہ بنا ہے اب بکائیزم ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے بکائیزم ایک پوری سائنس کی فیلڈ بن چکی ہے سائنس کی وہ فیلڈ جس میں آپ ریلیجن جو سکرپچرز موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ نالج وحی کی شکل میں تورات انجیل یا قرآن کی شکل میں اس کی آیات اور سائنٹیفک فیٹس جو لیٹس ڈسکوری ہیں ان کے کو ملا کر ایک آپٹیمل سلوشن جو نکالا جاتا ہے اور کمپیٹیبیلٹی دونوں کی کی جاتی ہے اس علم کو کہا جاتا ہے بکائیزم یہ مورس بکائیل کے نام کے اوپر ہے فرنس سرجان اور اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی انیس سن اٹھانوے میں فوت ہوئے ہیں کوئی پرانی بات نہیں ہے یعنی کہ اٹھارہ سال ہی ہوئے ہیں ان کو فوت ہوئے ہیں تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا اور پھر اسی کتاب کے اوپر کچھ اترازات کیے گئے ویلیم کیمبل کی طرف سے جو ٹو تھاؤزن ون میں پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے امریکہ میں جا کر ڈاکٹر مورس بکائیل کی بک کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اور بیسیکلی اس کی بک کو کیا قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے ویلیم کیمبل کے ساتھ وہ مناظرہ کیا تھا جس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک جو ہے وہ کابی مشہور ہوئے اور اس مناظرے کی ابتدا بھی بیسیکلی یہی بک تھی بائبل قرآن اینڈ سائنس یہ کتاب آپ کو انگلیس میں مل جائے گی اور اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو کر مارکیٹ میں آ چکا ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ اب یہ کام کو مولوی تو نہیں کر سکتا سینا مولوی کر سکتا ہے پونو کون ہے سپیلنگ لکھ دے وہ سپیلنگ بھی نہیں لی سکتا پائی مولوی بچارہ تو آج تک اس مسئلے سے باہر نہیں نکلا کہ یہ انگریزی جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے یہ عربی انو عربی دا ہے ذہنی ختم ہوگا خدا کے لیے دنیا میں صرف بیس فیصد مسلمان ہیں دن کی زبان عربی ہے آپ قرآن کو یا اسلام کو صرف عربی تک کیوں محدود رکھنا چاہتے ہیں یہ تو یونورسل دین ہے اسی فیصد مسلمان وہ ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کا ریلیزن بھی اسلام ہے الحمدللہ تو یہ قرآن کو آپ محدود نہ کریں الحمدللہ آج وہ وقت ہے کہ قرآن حکیم کا ترجمہ تمام مین کتابوں میں ہو چکا ہے اور اردو زبان تو ماشاءاللہ ایسی رچ ہے اللہ تعالی نے جتنا نالج اردو میں کنورٹ کروایا ہے نا اور جتنا اردو جاننے والے لوگ ریلیزن کو سمجھ رہے ہیں اتنا عربی جاننے والے نہیں سمجھ رہے ہیں ان کا علم بھی صرف قرآن تک یہ چند کتابوں تک رہ گئے لیکن الحمدللہ اتنی بڑی بڑی حدیث کی کتابیں اور سب کی سب اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہیں تفاصیب اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ حدیث کی کتاب میں عربیوں میں اتنی نہیں پڑی ہوں گی جتنی اردو سپیکنگ لوگوں نے پڑھ لی ہماری ینگ جنریشن اردو میں ترجمہ ہونے کی پرکس ہے کیونکہ اب ریولیشن انشاءاللہ اسی ایریے سے آنی ہے کیونکہ بنو اسماعیل جو ہے نا انہوں نے تو قدر نہیں کی نا تو اللہ تعالی نے تو یہ پہلی سورت المائدہ میں فرمایا تھا اگر تم خدا کو رسپانس نہیں کرو کہ تمہیں اللہ تعالی ختم کر کے نئی قوم کو اٹھا دی کر رہا تو دیکھیں اب کس طریقے سے اس وقت دنیا میں جتنے بھی لیڈن سپیکر ہیں جو ریولیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں سب کے سب سب کانٹیننٹ کے ہیں چاہے وہ انگلیش میں سپیک کر رہے ہو چاہے اردو میں کر رہے ہو جتنی ریولیجس جماعتیں ہیں تمام کا مرکز جو ہے وہ یہی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ڈسکوری کروائی اور دوسرا یہ اس کے اندر جو بیالوجی کا دوسرا لہ کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا یہ بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ تمام زندہ چیزیں جو ہیں یہ پانی سے پیدا ہوئی ہیں یہ بھی بیالوجی کا لہ بلکل فائنل ہو چکا ہے سورة الانبیاء آیت نمبر تیس میں یہ دونوں یونیورسل ٹروتز دونوں سینٹیفیٹ فیکٹس جن کو آج کے انسان نے سمجھا ہے بیسویں صدی کے یہ الحمدللہ چودہ سو سال پہلے اسٹیبلش کر دیئے گئے تھے اس حوالے سے ویڈیوز کے اندر ایک بہت بڑا کام کیا ہے حرون یا یا نے ترکی کے سکولر ہیں ان کی ویڈیوز بہترین آپ سمجھ لیں نیشنل جغرافک چینل کی ویڈیوز کے مقابلے کی وہ ویڈیوز ہیں انگلیش کے اندر بھی اردو دبنگ کے ساتھ بھی کچھ آ چکی ہیں ایک ان کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے مریکلز آف قرآن قرآن کے موجزات جو بیسویں صدی کے ہیں یہ انگلیش میں بھی اویلیبل ہیں قرآن کے موجزات مریکلز آف قرآن ان اردو لکھیں یا ان انگلیش یوٹیوب میں ملینز آف پیپل نے یہ ویڈیو دیکھی ہوئی ہے آپ تو بڑی آسانی کے ساتھ یوٹیوب کے پر مل جائے گی حرون یا یا کی باقی حرون یا یا کے اندر باقی پرسنلی کمزوریاں بھی موجود ہیں لیکن وہ تو میں آپ کو بتاؤں ان کے کمزوریاں تو ہر بندے موجود ہیں آپ مطلب کتنے بڑے بڑے قرآن کے مفسرین ہیں اگر آپ ان کی پرسنل لائف دیکھیں تو مطلب قرآن دور دور تک نہیں ان میں نظر آتا لیکن علمی کام انہوں نے کیا ہوتا ہے تو ہم تو اس طرف یہ ہے کہ جس کی اچھی بات ہے وہ لے لیں جو بری بات ہے اس کی چھوڑ دیں تو اس حوالے سے حرون یا یا نے جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا ویڈیوز کے اندر تو اس کے اندر بیسویں صدی کے اندر جتنے بھی یہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوئیں ہیں فیکٹس قرآن حکیم کے وہ آپ کو ویڈیو کی شکل میں مل جائیں گے بلکہ ہم نے بھی اپنے ویب سائٹ اہل سنت پاپ ڈاٹ کام میں ڈاکومنٹریز والا جو پورشن ہے اس کے اندر وہ والی ویڈیو جو ہے اس کی اردو اور انگلیش وہ ڈالی بھی تھی اس وقت پتہ نہیں اب وہ چل بھی ہے کہ نہیں نہیں چل دی تو وہ کاپی رائٹ سے تو میرے حال انہوں نے بین کر دی ہے بل آپ یوٹیوب کے پر جائیں حرون یا یا ویڈیوز لکھیں ان کی حرون یا یا ڈاکوم ادنان اختر ویسے ان کا نام ہے کلمی نام انہوں نے حرون یا یا رکھا ہوا ہے ٹرکی کے سکولر ہیں اور وہاں پر ایتیزم کا فتنہ اٹھایا تو اللہ تعالی نے بندہ بھی ان کے مقابلے پر ایسا اٹھایا جنہ نے جس نے ایسی تیزی پھیر کے رکھتے دیئے نہ دی اور ان کی کوئی ساٹھ ستر کے قریب ویڈیوز ہیں کولیپس آف ایتیزم کولیپس آف دارونیزم اس طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر انگلیش کے اندر ہیں کچھ اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہیں ساری ویسے انگلیش میں اور اس کا ٹیسٹ بھی انگلیش کے اندر ہیں تو وہ آپ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے کافی فیکٹس سامنے آئیں گے بل میں اس ٹاپک کو یہیں پر کنکلوڈ کرتا ہوں باقی تین آیات پڑھ کے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا أَن تَمِيدَ بِهِمْ اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ کہ زمین ان کو لے کر لرزتی نہ رہے یعنی دائنمک بیلسنگ جو ہے وہ زمین کی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے فرمائی جیسے ویل بیلسنگ ہوتی ہے نا اس میں بالکل اس کے سرکمفرینس پر چھوٹے چھوٹے میسیز ایڈ کیے جاتے ہیں تاکہ وہ کامپے نہ تو زمین بھی چکے موو کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کر رہی ہے اپنے محور کے گرد ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں اپنے محور کے گرد اور پھر سورج کے گرد بھی اس کی گولی کی رفتار سے ساٹھ گناہ رفتار ہے زمین کی سورج کے گرد جس کی وجہ سے تین سو پیسٹھ دنوں میں سال مکمل ہوتا ہے گولی کی رفتار سے بھی ساٹھ گناہ رفتار سکٹی ٹائمز دی ویلوسٹی آف بولٹ اور پھر یہ پورا نظام شمسی دو سو کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سٹار ویگا کی طرف ٹریول کر رہے ہیں یہ اتنی بڑی مومنٹس ہیں اپنے محور کے گرد بھی ہے اس کے علاوہ بھی ہیں آسیلیشنز بھی ہیں پھر ایک خاص 23.5 ڈگری کے انگل کے اوپر بھی ہے پھر اس میں بھی سائنوسائیڈل ویو ہے اب یہ ایک اسٹرانومی کی فیلڈ جو خاص جیالوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں اور اسٹرانومی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ چار موشنز ہیں زمین کی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بیلنس کیا ہے وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَ سُبُلَلَّا عَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور ہم نے ان پہاڑوں میں بڑے بڑی کشادہ راہیں رکھ دیں تاکہ لوگ اپنی منزل پا سکیں تو پہاڑوں میں بھی آپ دیکھیں پہاڑوں کے پورے سلسلے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں نے راستے بنائے ہوئے ہوتے ہیں چلنے کے لیے وہ راستے نیچرل ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں پھر وہ پیدل چلنے کے لیے سے اس پہ نشان بھی بن جاتے ہیں اگر وہ آپس میں پہاڑ جوائنٹ نہ ہوئے ہوئے ہو تو اس طریقے سے راستے بھی نہ بنائے جا سکیں اس لیے بعض جگوں پر پول بنانے پڑتے ہیں لیکن اکثر جگوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ راستے بنا دی ہوئے ہیں الحمدللہ وَجْعَلْنَا السَّمَاءَ السَّقَفَ مَحْفُوظًا اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے وَهُمْ عَنْ عَيَاتِهَا مُعْدِدُون لیکن یہ لوگ پھر بھی ہماری نشانیوں سے روح گردانی کر رہے ہیں کیسی مضبوط چھت ہے ایک تو وہ آسمان ہے جس تک ہم پہنچ نہیں سکتے ایک یہ آسمان جو ہمیں نظر آ رہا ہے اوزون لیئر یہ لیئر کتنی حامفل لیئرز کو جو سورج کی روشنی میں ہوتی ہیں ان کو جو ہے ڈیفلیکٹ کر دیتی ہے یہ محفوظ چھت ہے چھت کا کام کیا ہوتا ہے نیچے خطرناک چیزوں کو نہ آنے دینا بارش کو روکنا گھر کی چھت یہ ہی کرتی ہے تو یہ آسمان جو اللہ تعالی نے رکھا ہے یہ کس طرح کی ریز کو روکتا ہے اور پھر مگنیٹک فیلڈ ہے ارث کی مگنیٹک فیلڈ وہ بھی ایک پوری لیئر بنائے ہوئے ہیں اس کے ذریعے بھی کتنی اس طرح کی حامفل ریز جو ہیں وہ روک جاتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں یہ روک جاتی ہیں اور الیکٹرو مگنیٹک ویرز جو ہیں وہ اس کے اندر ان کے ٹریول بھی کرتی ہیں ورنہ ہی ہمارا یہ سارا موبائل کا سسٹم چال ہی نہیں سکتا اگر الیکٹرو مگنیٹک ویرز جو ہیں وہ ٹریول نہ کر سکتی ہیں ان کو ٹریول کرنے کی اجازت دے دی ہے ان کو روک دی ہے کیسا یہ سسٹم کو اسٹیبلش کی ہے اللہ تعالی نے الحمدللہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ وَالنَّهَار اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر اور سورج کو اور چاند کو كُلُّن فِي فَلَقِينَ اسْبَحُونَ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں یہ ایک اور بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو بیسویں صدی میں یہ آکر ڈسکور ہوا ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے پہلے یہ کونسپٹ تھا کہ زمین ساکن ہے سورج اس کے گھوم رہا ہے پھر کونسپٹ آیا کہ جناب جو ہے وہ سورج ساکن ہے زمین اس کے گھوم رہی ہے اور اب یہ کونسپٹ ہے نہیں ساری چیزیں ہی گھوم رہی ہیں كُلُّن فِي فَلَقِينَ اسْبَحُونَ ہر چیز جو اپنے مدار میں تیر رہی ہے یہ بہت بڑا سائنٹیفک فیکٹ میں سے ایک فیکٹ ہے اس قسم کے کئی فیکٹ ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں اور الحمدللہ قرآن حکیم میں ایک ہزار سے زیادہ آیات ہیں جو سائنٹیفک فیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور قانون قدر سے ریلیٹڈ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیزیکل فینامنا ہے قرآن حکیم کبھی بھی ایسی بات نہیں کرے گا جو اسٹیبلس سائنس کے خلاف ہو کیوں؟ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کا فیل ہے اور یہ قرآن اللہ کا قول ہے اللہ کے قول اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا جب اس کائنات کا کریٹر گارڈ ہے تو گوڑ جو کچھ کائنات کے بارے میں بتا رہا ہے چاہے انسان کو پہلے نہ سمجھائے پہلے لوگ کہتے تھے زمین ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے پھر کہنے کا ڈیسوڈ ساکن ہے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے یہ لوگوں کی ساری چیزیں تھی نا اب سائنس نے آکے اسٹیبلش کیا ہے نہیں ہر چیز ہی تیر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راست فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین